بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ہومیوپیتک ڈاکٹر کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمالاتِ ہومیوپیتی دوستو اس چینل پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مختلف امراض کے لئے بہترین ہومیوپیتک کومبینیشنز میں شافظ کارلونی کراجی میں تقریباً 35 سال سے ہومیوپیتک پریکٹس کر رہا ہوں میری ساری پریکٹس کومبینیشنز پر مجتمع ہیں اس لئے میں آپ کے ساتھ جو کسی بھی مرس کے لئے جو کومبینیشنز شیئر کرتا ہوں وہ میرے اپنے کلینکے ہوتے ہیں اور برسوں کے آز بتا ہوتے ہیں آج میں جس مرس کے لئے آپ کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کروں گا اپنا کومبینیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے ایڈونائیڈ گلینڈز اس میں میں آپ کو بتلا ہوں گا کہ ایڈونائیڈ گلینڈز کیا ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں کس کن لوگ موکر کس عمر میں ہوتے ہیں کس عمر میں ہوتے ہیں کس عمر میں ختم ہو جاتے ہیں ان کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی مرتبہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفکیشن بلتی رہے دوسری بات اگر آپ مجھ سے ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں یا مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا ٹیلی فون نمبر وارٹسپ نمبر اس کیلنگ پر آ رہا ہے آپ اس پر میسیج کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ مجھ سے دوا مانگوانا چاہیں تو پورے پاکستان میں ٹی سی ایس کے ذریعے میں دوائیں بھیجوا دیتا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں ایڈونائٹس کیا ہوتے ہیں ایڈونائٹس دو گلینڈ ہوتے ہیں جو ہمارے ناک کے آخرے سرے میں جو حلق کے خلیق کلتا ہے وہاں موجود ہوتے ہیں یہ لیمفیٹک ٹیشیوز کے بنے ہوئے گلینڈس ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لیمفوسائٹس پیلا کرتے ہیں لیمفوسائٹس وائٹ سیل کے وہ اجزہ ہوتے ہیں وہ سیل ہوتے ہیں جو جراسیم کو ختم کر دیتے ہیں چنانچہ یہ جو ایڈونائٹس ہیں یہ بھی ناک کے ذریعے جو جراسیم جسم میں داخل ہوتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں جس طرح ٹانسلز لیمفیٹک ٹیشیوز کے بنے ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی لیمفیٹک ٹیشیوز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹانسلز مک بھولنے پر نظر آجاتے ہیں لیکن یہ آسانی سے نظر نہیں آتے ہیں یہ بھی انفیکشن کو روکتے روکتے باز دفعہ خود انفیکٹیڈ ہو جاتے ہیں ان لارڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے جب یہ ان لارڈ ہو جاتے ہیں تو ناک کی سانس کی نالی کو ناک سے بند کر گیتے ہیں بچہ جو ہوتا ہے وہ بیچین رہتا ہے وہ کھول کے سانس لیتا ہے خراتے لیتا ہے چھوٹا بچہ خراتے لینے لگتا ہے بہت زیادہ ہونے سے اس کے بخار میں بھی بچوں کو بخار بھی ہوتا ہے ایڈونایٹ گلینڈز پیدائشی طور پر بچوں میں ہوتے ہیں اور تقریباً سات سال کی عمر تک ان کی نشو نما ہوتی رہتی ہے اور یہ سائز میں بڑھتے رہتی ہے لیکن سات سال کے بعد ان کی گروتھ روک جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ ڈیزولڈ ہونا شروع ہوتے ہیں اور تقریباً اٹھارہ بیس سال کے عمر تک پہنچتے پہنچتے یہ مکمت طور پر ڈسپیر ہو جاتی ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے تین دوائیں ہوتی ہیں جو پوٹنسی کی شکل میں دی جاتی ہیں اور دو دوائیں ہوتی ہیں جو پوٹنسی کی شکل میں دی جاتی ہیں دی جاتی ہیں لیکویٹ کی شکل میں پہلے ہم بتاتے ہیں کہ فارمولی کا پہلا حصہ کیا ہے پہلے حصے میں تین دوائیں ہوتی ہیں پہلے دوائیں ہوتی ہیں برائٹہ کارب یہ غدودوں کے لیے بہترین دوائیں ہیں دوسری دوائیں جو ہوتی ہیں وہ کلکریا کارب کلکریا کارب بھی اس مرض کے لیے بہت مفید دوائیں ہیں تیسری دوائیں جو دی جاتی ہیں وہ بھی بہت اہم دوائیں ہیں ان تینوں دوائوں کو کچھ 30 پوٹنسی میں بھی لے سکتے ہیں اور 200 پوٹنسی میں بھی لے سکتے ہیں تینوں کو ایکول پانٹیٹی میں بلا کر دس رٹکے دیتے ہیں اور ایک ششی میں رکھ لیتے ہیں اس سے ڈراپ 5 ایمیل یا ٹین ایمیل کی ششیوں میں ڈسکٹ یا گلوبیت بھر کر اس میں خطلے ٹکا دیتے ہیں اور یہ دوائیں تیار ہو جاتی ہے ڈسپنس کرنے کے لیے 5 ایمیل کی ششی میں اگر گلوبیت لے یا ڈسکٹ لے تو اس میں تقریباً میں 20 ڈراپ ڈال دیتا ہوں اور دو دو گولیاں ون گرین کی دو دو گولیاں چار بخوا دن میں چوچنے کے لیے دیتا ہوں 30 پوٹنسی میں بھی اس دوا کو بنا سکتے ہیں اور 200 پوٹنسی میں بھی بنا سکتے ہیں دونوں دوائیں بہت دونوں پوٹنسیاں بہت اچھا کام کرتے ہیں اس فارمالک کا دوسرا ایسا ہے اس کے لیے فائٹوڑلا کا ڈیک اس کو 3x پوٹنسی میں لے تھے اور اکی نیشیا 3x یہ بھی ہم 3 پوٹنسی میں لیتے ہیں ان دونوں کو ملا کر دزھٹ کے دیتے ہیں اور ری پوٹنٹائز کر کے لیتے ہیں اس دوا کے پانچ پانچ خطرے نیم گرم پانی میں ملا کر صبح دھپیر شام رات چار دفعہ پانچ پانچ خطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر استعمال کر آتے ہیں ان دواوں کے استعمال سے یہ ایڈونایٹ گلینڈز جو ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں دوستو اپنا بہت خیال رکھئے اللہ تعالی آپ سب کو صحیح تندرستی و درازی و رطا فرمائے حادثات آفات بلائیات اور موزی امراض سے محفوظ رکھے دنیا اور آخرت کی پششیاں نصیب فرمائیں دنیا اور آخرت کی پریشانی اس سے محفوظ رکھے آمین یاربیل آمین